بات کریں گے آج ہم ایک ایسی ہاؤزنگ اسکیم کے حوالے سے جہاں پر آپ کی انویسمنٹ نہ صرف سیف اور سیکیور ہے بلکہ وہاں پر دیولپمنٹ کا کام دیگر ہاؤزنگ اسکیم کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ رہات ارام ویورز اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہاؤزنگ اسکیم کے حوالے سے جہاں پر آپ کی انویسمنٹ نہ صرف سیف اور سیکیور ہے بلکہ وہاں پر کراچی کے دوسری ہاؤزنگ اسکیم کے مقابلے میں دیولپمنٹ کا کام بھی انتہائی تیزی سے جاری ہے بلکہ یوں کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اپنے یہ ہاؤزنگ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے جیان ویورز ہم بات کر رہے ہیں اے ایسف سٹی کے حوالے سے جیان ویورز ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز اے ایسف فاؤنڈیشن اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کا ایک ادارہ بلکل ایک اداری کا پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ کی انویسمنٹس سیف اور سیکیور ہے اگر آپ لیگل اسٹیٹس دیکھیں بلکل ڈی اچھے کی طرح کا اس کا لیگل اسٹیٹس ہے اور لانچنگ کے حوالے اس کی بات کریں ویورز 2016 میں لانچ کیا گیا لکیشن کے حوالے سے آپ کو گائیٹ کرتے چلیں کراچی سے ہیدر آباد جاتے ہوئے ایم نائن موٹر ویجیاں ویورز مین سوپر ہائیوے کے اوپر ڈی اے جے سٹی فیز نائن سے صرف اور سرف پانچ منٹ کی ڈرائیف کے اوپر یہ پروجیکٹ یعنی اے ایسف سٹی کا پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے اور 2016 میں پروجیکٹ لانچ کیا گیا تین ہزار نو اکڑ اس کا جو ہے ٹوٹل لینڈ ایریا ہے جس کو جو ہے وہ دس بلک میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو کٹیگریز آویلیبل ہیں ایک سو پچھز گز، دھائی سو گز اور پانچ سو گز کی کٹیگریز یہاں پر آپ کو ریزیڈینشل پلوٹس یہاں پر مل جائیں گے اور اپروو ہونے کی بات اگر کی جائے ویورز تو ایس جی اے سے ہنڈرڈ پرسنٹ اپرووڈ ہے ادارے کا پروجیکٹ ہے، ریلائیبل ہے، اتھنٹک ہے آپ بلکل یہاں پر آکے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ویورز خاص طور پر جس حوالے سے ہم نے یہ شو ڈیزائن کیا ہے جی ہاں ویورز ڈیویورز 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 کے حوالے سے اگر بات کی جائے ویورز تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اے ایس ایس سٹی کا پروجیکٹ دو ہزار سولہ میں لانچ کیا گیا دو ہزار سترہ میں انہوں نے وہاں میں سوپر ہائیوے کے اوپر لینڈ ایکوائر کی اور دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پر انہوں نے دو ہزار اٹھارہ اور یہ دو ہزار بیس کی شروعات ہے اگر ان دو سالوں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ چاہے تو خود جا کر وزٹ کریں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے دو سالوں کے اندر کتنی تیزی سکھی ہے پوزیشن کے حوالے سے اگر میں بتاؤں ویورز تو انہوں نے کہا ہے اے ایس ایس کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ آپ کو دو ہزار اکیس کے اندر شروع کے جو چھے بلوکس ہیں اس میں پوزیشن دے دیا جائے گا جبکہ پورے اے ایس ایس ایٹی کی جو پوزیشن ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے دو ہزار بیس کے اندر اور جس تیزی سے یہاں پر ڈیولپنٹ کا کام جاری ہے ویورز ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ وہاں پر ڈیولپنٹ کا کتنا کام ہو چکا ہے اسے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہاں پر ڈو ہزار بیس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا پوزیشن ہینڈوور کر دیا جائے گا تو ویورز ڈیولپنٹ کی حوالے سے ڈیولپنٹ کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو کلپ یہاں پر ڈیولپنٹ آئے چل کر دیکھتے ہیں کہ کس تیزی سے یہاں پر ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے اور ابھی عاіш lug skilled یہاں پر میں گیٹ کا کام جو ہو رہا ہے انشاءاللہ 23фلز کو یہاں پر میں گیٹ کی اپننگ بھی ہے جیہے ویورز تو آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسف سٹی کے اندر دیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے تو آئیے چل کر یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اسف فاؤنڈیشن کے زیری نگرانی بننے والے پروجیکٹ اسف سٹی جو ایم نائن موٹر ویپر ٹول پلازا سے صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار سولہ میں لانچ کیا جانے والا ایس جی اے سے منظور شدہ یہ پروجیکٹ جو تین ہزار نو اکڑ کے رقوے پر پھیلا ہے جنہ ایوینیو مین بولیورٹ کے اطراف کی زمین کو لیول کیا جا چکا ہے اے ایس ایف سٹی مین گیٹ سے جنہ ایوینیو کے دونوں اطراف کمرشل حب بھی بنایا جائے گا جس میں اے ایس ایف ٹاور، کمرشل ایوینیو، اے ایس ایف مال، اے ایس ایف گرانڈ ہوتل، اے ایس ایف اپارٹمنٹس، ایجوکیشنل انکلیو، سیوک سینٹر، اے ایس ایف پارکس، کمیونٹی سینٹر، بارٹر، ٹریٹمنٹ پلانٹ اور بہت کچھ ہے مین گیٹ کے پلرز مکمل ہو چکے ہیں اور بہت جل گیٹ کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا جائے گا اے ایس ایف سیٹی میں بریچ کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے جو کمرشل حب سے رہیشی بلوکس کو جوڑتی ہے اے ایس ایف سیٹی میں سیوریج، گرینیج اور روڈز نیٹ پرک کو مکمل کیا جا رہا ہے مٹیریل کی جانچ کو لیبارٹری سے منظوری کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ٹرکش انجینئر کے زیرنگرانی بننے والی گرانڈ جامعہ مسجد جو کے بارٹر فیچر کے اوپر تعمیر کی جائے گی اے ایس ایف فانڈیشن کے سی ای او، لیفٹین انڈ کرنل ریٹائرڈ غلام حبیب خواجہ اور ٹرک انجینئر ایم او یو پر دستخد کیے اے ایس ایف فانڈیشن دائریکٹر ہاؤزنگ سے تفصیلی بریفنگ لی اور ہدایت دیتی ہوئے کہا کہ مین گیٹ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور روڈز کے بیچ میں گرین بیلٹ کے کام کو شروع کیا جائے جی ویورز تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ میں دیکھا بلوکس کی کٹنگ ہو چکی ہے شروع کے تقریباً بلوکس جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہیں اور تو ویورز پیمنٹ پلان کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دیں پیمنٹ پلان کے حوالے سے ویورز اگر بات کی جائے تو یہاں پر کیش میں بھی ریزیدینشل پلاؤٹس آویلیبل ہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر بھی آپ یہاں پر جو ہیں وہ پلاؤٹس لے سکتے ہیں ویورز سیفٹی، سیکیورٹی، آثنٹیسٹی، ریلائیبلیٹی ہر طرح سے یہ پروجیکٹ آپ کے لیے سیف اور بلکل محبوس پروجیکٹ ہے آپ یہاں پر آئیں اور انویسمنٹ کریں ویورز اے سیفٹی کے حوالے سے مزید کسی بھی طرح کی آپ کو ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ مجھے کال کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنی میز بان رہت ارم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ